اسلام علیکم اور بے شک اللہ تعالی بہترین رسک دینے والے ہیں ابھی آج ہم لوگ بات کریں گے اتحاد ٹون فیس ٹو کی جو جیا وگا روڈ پہ واقع ہے ہلو کی انٹرچینج سے بھی رستا ہے رنگ روڈ سے اگر آپ آئیں اور اگر آپ روزپور روڈ سے جاتے ہیں تو کانہ سے ڈبر روڈ اندر جا رہا ہے الڈی اے روڈ کے نام سے بہت ساری خبریں اتحاد ٹون فیس ٹو کو لے کے ماشاءاللہ سے بہت زیادہ کام اس ایریا میں ہو رہا ہے گورنمنٹ کے لیول پہ جتنے سٹرکچر روڈ ہیں ہم کے اوپر کام سٹارٹ ہو چکا ہے جو مین اتحاد ٹون فیس ٹو کو ہٹ کرتا ہے سٹرکچر روڈ جو سب سے امپورٹنٹ ہے جو آپ کا جیا وگا روڈ سے انٹر ہو کے انفیکٹ لیک سیٹی سے وہ سٹارٹ ہوتا ہے اٹ ویل گو اپ ٹو فروزپور روڈ اس کی انشاءاللہ جو کنسٹرکشن ہے اس کا کام ہے ہم بڑی امید کر رہے ہیں کہ اگلے آنے والے ایک سے دو ہفتوں میں کام سٹارٹ ہو جائے گا انشاءاللہ اتحاد ٹون فیس ٹو کے نیلم روڈ جو سٹرکچر روڈ کا نام ہے اس کے بننے سے آپ کا ڈائنیمکس اتحاد ٹون فیس ٹو کے چینج ہو جائیں گے ہنڈر پرسنٹ اس کی ریزن ابھی جو انٹری ہے یہ اس کو میں پرسنلی بیک انٹری بولتا ہوں جو ابھی کرنٹ انٹری ہے جو کرنٹ گیٹ ہے اتحاد ٹون فیس ٹو کا مین گیٹ اس کا جیہ بگا روڈ پر ہی آنا ہے نیلم روڈ جو سٹرکچر روڈ بن رہا ہے وہاں سے تو جب وہاں سے اس کو انٹری ملنی ہے تو آپ لوگ رنگ روڈ سے اتریں گے ہارلی ایک کلومیٹر کے بعد آپ کا نیلم روڈ ہے نیلم روڈ سے سیدھا آپ ہی دھار ٹاؤن کے اندر انٹر ہوں گے اس کے اوورسیز بلوک میں اوورسیز بلوک گزر کے آپ آگے اس کے بلوک اے بی سی ڈی ای ایف جی ایج تک جو بلوکس ہیں وہاں پہ ایکسیس آپ کو ملے گی اور اگر آپ وہاں سے سیدھا فروسپور روڈ سے آؤٹ بھی لینا چاہتے ہیں لڈی اے سیٹی سے ہوتے ہوئے آپ آؤٹ بھی وہاں سے ہو جائیں گے سو آج کے دن آپ کا فیس ٹو اٹھار ٹوم فیس ٹو بہت اکنومیکل ہے آپ کو فورٹی تھری فیفٹین میں جنرل بلوک میں پانچ مرلے کا پلوٹ مل جاتا ہے تین سال کی قسطوں پہ پلوٹ نمبر کے ساتھ اٹس نوٹ اا فائل میں بتاتا چلوں اٹس اپلوٹ آپ کو میپ کے اوپر پلوٹ سیلیکٹ کروایا جاتا ہے اور آج اگر آپ بکنگ کرواتے ہیں تو سال کے اندر آپ کو پوزیشن بھی مل جائے گا پلوٹ کا اسی طرح آورسیز بلوک میں آپ کو پانچ مرلہ ملتا ہے پنتالیس لاکھ پچاس ہزار کا اور اس میں ابھی نئی انوینٹری بھی آنے جاری ہے انشاءاللہ کچھ دنوں تک جس میں آپ کو دس مرلہ کنال کی کٹنگ بھی مل جائے گی آج کے دن رائٹ نو صرف آپ کو پانچ مرلہ ملتا ہے تین سال کی قسطوں پہ آورسیز بلوک میں وہ بھی ایکسٹریم لی زبردست قسم کی انویسٹمنٹ ہے اتہار ٹون میں آوریڈی سٹیڈیم کرکٹ سٹیڈیم آپریشنل ہے جامعہ موس کی تعمیر ہو رہی ہے کمرشلز بننا شروع ہو گئے ہیں گھروں گھر کوئی تقریباً فورٹی کے قریب گھر سے اس وقت انڈر کنسٹرکشن ہے اتہار ٹون فیس ٹو میں تو اگلے ایک سال میں ہم دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کے ٹوٹل ڈائنیمک سچینج ہو رہے ہیں اتہار ٹون فیس ٹو کے اور اس میں پرائیس جمپ ایک بڑا اچھا آنے والا ہے جنہوں نے اوریڈی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے ان کے لیے بہت مبارک اور جو ابھی تک نہیں کرسکے ان کے لیے نادر موقع ہے کہ پرائیس چینج ہونے سے پہلے آپ لوگ انویسٹمنٹ کر لیں اس کو لاغ کر لیں تین سال کا آسان انسٹرولمنٹ پلان ہے یہ اپرچونٹی دوبارہ نہیں ملے گی یہ ایک بہترین موقع ہے بہترین لوکیشن کا آپ کو پلوٹ اور سوسائیٹی پومپیکٹ قسم کی سوسائیٹی جہاں پہ آپ کو ساری سرپسز ملتی ہیں جس طرح آپ نے لیک سٹی کو دیکھا تھا ایک پٹ میں اوپر گیا ہے آج سے چار پانچ سال پہلے وہ ٹائم اب اتہار ٹاؤن فیس ٹو پہ آنے جا رہا ہے اسی ایریا میں دیو ٹو سٹرکچر روڈ اور اتہار ٹاؤن کی اپنی مینجمنٹ اور دیویلمنٹ جو اتنی زبردست ہے یہ اس کو پروجیکٹ کو اوپر لے کے جا رہی ہے تو جن لوگوں نے کمرشل میں بھی انویسمنٹ کی ہوئی تھی ان کے لیے بھی بہت خوشخبری ہے جن لوگوں نے ہمارے پاس تقریباً ڈیر لاکھ سے سٹارٹ کیا تھا کمرشل خریدنا آج اس کمرشل کی پرائس ایک کروڑ ترانوے لاکھ فائی پانچ تھری مرلا کی ہو چکی ہے سٹرکچر روڈ کے کمرشل ہمارے پاس آویلبل ہیں کمرشل میں بہترین انویسمنٹ ہے اگر آپ اس میں بھی انٹرسٹیڈ ہیں ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں یہ نیچے نمبر آ رہے ہیں آپ کے پاس سائبان اسو سی ایٹس ایکس تو پروپرٹیز ہمیشہ کی طرح آپ کو سرک کرنے میں سب سے آگے آپ ہمیں ہماری ٹیم کو کسی وقت کال کر سکتے ہیں سیون ڈیز او بیگ 24 آرز اڈے ہم آپ کو سرک کرنے کے لیے حاضر ہیں اس کے ساتھ ساتھ اوورسیز جولائی تک جن لوگوں نے ابھی تک بیلٹنگ کے پیسے جمع نہیں کروائے آپ جمع کروا سکتے ہیں اوورسیز بلوگ کے ایٹی پرسنٹ اگر آپ پیسے جمع کرواتے ہیں تو آپ اپنی مرضی کا پلوڈ فرس پریورٹی پر پک کر سکتے ہیں سکسٹی پرسنٹ پر سیکنڈ پریورٹی میں اور میریموم فورٹی پرسنٹ تو میں کہتا ہوں ہر بندہ جمع کروا دے پیسے تاکہ آپ کا پلوڈ نمبر لگ جائے بیلٹ میں آپ لوگ آ جائیں اور آگے پھر آپ کے لیے سفر اور مزید آسان ہو جائے گا تو تھرٹی فرس جولائی is the deadline جی اس میں اس سے پہلے پہلے آپ لوگ کر لیں اور اپنی فائلوں کو پلوڈ نمبر لگوائیں اور اپنی انویسمنٹ کو اچھا بوس دے اور شکریہ